بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں میری زندگی کی کہانی سن کر آپ لوگ ضرور حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا میرا دیماغ خراب تھا جو میں نے اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا لیکن مجھے امید ہے کہ آخر پر آپ لوگوں کی سوچ ضرور بدل جائے گی میرا نام ہمیرہ ہے میری عمر سترہ سال تھی جب میری شادی ہوئی شہر نے پہلی رات ہی موپر تھپر دے مارا کیونکہ اس کو سمجھایا گیا تھا کہ جاتے ہی اپنی بیوی پر روب ڈال دینا آج کی رات ہی یہ تیہ کرے گی کہ ساری زندگی تمہارا اس پر کابو رہے گا یا وہ تم پر راج کرے گی اس کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمہاری بیوی خوبصورت ہے اور خوبصورت عورتوں کو تو جلدی ہی کابو کر لینا چاہیے میں کیا کر سکتی تھی تھپر کھا کر بھی چپ چاپ بیٹھی رہی کسی کو یہ بات بتائی بھی نہیں صوبہ جب میرے گال پر نشان دیکھا تو لوگوں نے تو ایک دوسرے کے کان میں باتیں کرنی شروع کر دی ہنسنے لگی شاید ان کو غلط فہمی ہو رہی تھی میں نے بھی کسی کی غلط فہمی دور نہیں کی اور مجھے پتا تھا کہ میری زندگی اچھی گزرنے والی نہیں ہے میرا شوہر ہمیشہ مجھ پر گصہ کرتا رہتا تھا اس کے گھر میں صرف اس کا ایک بھائی تھا جو کہ نو سال کا تھا اور ایک میری ساس بھی میرے شوہر کی طرح ہی ظالم اور بے حس قسم کی تھی جسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی وہ اس بات میں خوش ہوتی تھی کہ میرا شوہر اپنی بیوے پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو یہاں تک بھی کہتی تھی کہ اس کو کھینچ کر رکھو اور میرا شوہر کہتا تھا کہ آپ فکر نہ کریں آپ دیکھیں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں میری دیور کا نام ازین تھا اس کو سکول سے ہٹا کر ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا کر دے دی تھی ایک دن میں نے اسے کہا کہ یہ سب غلط ہے تمہیں پڑھائی کرنی چاہیے اور وہ کہتا تھا کہ نہیں مجھے پیسے کمانے ہیں اسے پیسے کمانے کا بڑا شوق تھا وہ کہتا تھا کہ جب میں بھائی سے پیسے مانگتا ہوں تو وہ مجھے بھی ایسے ہی مارتا ہے جیسے آپ کو مارتا ہے یہ سن کر میں حیران رہ گی میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ وہ مجھے مارتا ہے کیونکہ یہ ہم دونوں کی کمرے کی بات تھی اس نے کہا کہ بابی میں بچہ ہوں لیکن میرے کان بلکل ٹھیک کام کرتے ہیں اور میں نے کئی دفعہ آواز سنی ہے میں اس چھوٹے سے بچے کے سامنے شرمندہ ہوگی اور دوبارہ اس سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری زندگی کیسے بدلے گی زندگی کیسے گزر رہی تھی اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتی تھی میرے گھر والے کسی کی گھر میں رہتے تھے جو ان سے کرایا نہیں لیتا تھا لیکن پھر اس نے بھی شوڑ ڈالنا شروع کر دیا دوستی کو بھول گیا وہ لوگ وہاں سے چلے گے گاؤں والے گھر میں رہنے کے لیے میں نے کہا کہ مجھے اکیلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹی جب رخصت ہو جاتی ہے تو ویسے بھی دوری پر رہتی ہے اور وہی تمہارا باپ ہے میرے ماں باپ بھی وہاں سے چلے گئے پہلے جو میں اپنے ماں باپ سے مل لیا کرتی تھی وہ سلسلہ بھی ٹوٹ گیا میرے شوہر کی خالہ بھپی اور چاچی بھی تھی جو ساری کی ساری ہی میری ساز کی طرح تھی اور گھر آتی جاتی رہتی تھی اور مجھ پر خوب حکم چلایا کرتی تھی میری ساز کو الٹے سیدھے مشورے بھی دیتی تھی جبکہ بھلا ان کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی وہ تو اس کے بغیر بھی میری زندگی عذاب کر چکی تھی لیکن وہ ایک عجیب سا دن تھا جو میرا شوہر سہن میں بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اس کی چاچی پھوپھو سب ہی آئے ہوئے تھے جو پاس ہی رہتے تھے اور مجھے سار سار ڈانٹ رہا تھا کہ روٹیاں ذرا صحیح طرح بنا بے وکوف فورت روٹیاں کیوں جلا رہی ہے میں کچن میں کھڑی روٹیاں بناتی چلی جا رہی تھی اور وہ لوگ کھانے میں مصروف تھے جب اچانک سے میرے شوہر نے آسمان میں کچھ دیکھا اور بچوں کی طرح اس کے پیچھے باگتا دراصل وہ ایک پتنگ تھی اسے پکڑنے کے چکر میں چھت پہ چلا گیا اور اس کی رشتہ دار بھی تالیاں بجانے لگی کہ پکڑ لو پکڑ لو لیکن شاید یہ اس کی بدقسمت ہی تھی کہ پتنگ پکڑتے پکڑتے وہ چھت سے نیچے گر گیا سب لوگ حیران رہ گئے وہ بلکل ہی بے ہوش ہو گیا اسے اٹھا کر ہسپیٹل لے جایا گیا ڈاکٹر کوئی اچھی خبر نہیں سناتا تھا اس کا کہنا تھا کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا ہوش نہیں آ رہا ہے اگر ہوش نہیں آیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے یا تو مریض کوما میں چلا جائے گا اور پھر اس دنیا سے چلا جائے گا ہم لوگوں نے اتنی دعائیں مانگیں کہ کسی نے ٹھیک سے کھانا تک نہ کھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہوش آ بھی گیا تھا سب نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا کہ ہوش آ گیا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا لیکن آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گی اور ایک ہفتے کی مزید علالت کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ہو گیا ایک پتنگ کے پیچھے اس کی زندگی چلی گئی میری ساز بھی خاموش ہوگی جیسے ان کو صدمہ لگ گیا ہے بہت تماشا بنا اس کا قصور بار مجھے ہی ٹھہرایا گیا کہ میری قسمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور پھر گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ میری شادی میرے دیور سے کرا دی جائے جس کی عمر صرف نو سال تھی میں نے انکار کیا لیکن یہ بھی تو ایک مسئیبت تھی کہ میں بیوہ ہو کے واپس جاتی تو میرے ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی اور میں یہ کیسے کر سکتی تھی وہ تو بچہ تھا سب نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس گھر میں ایک عورت کی ضرورت ہے کہ یہاں سے چلی جائے گی تو پھر گھر کے کام کون کرے گا یعنی ان کو ایک نکرانے کی ضرورت تھی کیونکہ میری ساس بلکل ہی خاموش ہوگی تھی کچھ بول ہی نہیں رہی تھی چار پائی پر پڑ گئی تھی ان کا خیال کرنا پڑتا تھا اور سارا کچھ چار پائی پر ہی کروانا پڑتا تھا بیٹی تو ان کی کوئی نہیں تھی میرا دکھ اپنی جگہ لیکن مستقبل کی فکر اپنی جگہ تھی سب نے مل کر میری ساس کو منا لیا اور اس بچے کی تو کسی نے بات بھی نہیں سنی جو میری بات نہیں سنی گی تو اس کی بات کیا سنتے میرا نکہ اس کے ساتھ کروا دیا گیا سب کا کہنا تھا کہ کل کو کوئی بچہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم اس کو یہاں سے کیسے جانے دیں وہ بچہ ہمارے خاندان کی نشانی ہے لیکن کچھ عرصے بعد یہ پتہ چل گیا کہ میں ماں نہیں بننے والی ہوں اور اب کیا فرق پڑتا تھا میری شادی تو عظیم سے ہو گی تھی جو پہلی دن سے مجھے کمرے میں بیج دیا گیا تو میں مو پھیڑ کے کھڑی تھی وہ مجھے ابھی بھی باپ بھی کہہ رہا تھا تب میں نے اس سے کچھ ایسی باتیں کی جو مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کرنی بھی بہت زیادہ ضروری تھی اس نے وہ ساری باتیں بہت غور سے سنی اور اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا اس نے مجھے کہا کہ جہاں آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا اس کو میں ہمیشہ بچہ ہی سمجھتی رہی تھی اب وہ میرا شوہر تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اتنی بھی بے بس نہیں تھی میں اسے ڈانٹ کر سلا دیا کرتی تھی سارا دن ساس کا خیار رکھتی لیکن شاید انہوں نے صدمہ لے لیا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی وہ چار پی پر پڑی رہتی اب تو کچھ بولتی بھی نہیں تھی بس ان کا بہت زیادہ خیار رکھنا پڑتا تھا جب میرا شوہر پیسے کما کر گر میں لاتا تھا اور میں پورا دن کانے بناتی رہتی تھی تو رشتہ دار بہت زیادہ آتے جاتے تھے لیکن اب ان کو پتا تھا کہ اس گر میں کمانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس لیے بہماری گر میں کوئی بھی نہیں آتا تھا جب چلہ گرم تھا تو سارے اس کے آس پاس بیٹھے کھاتے پیتے رہتے تھے اب چلہ تھنڈا ہو گیا تھا تو کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا اسی طرح دن گزرنے لگے میرے ماں باپ کو بھی یہ بات پتا چل گی وہ مجھ سے ملنے آئے لیکن ہم وہ کیا کر سکتے تھے انہوں نے تسلی دی اور کہا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دن اسی طرح گزر گئے اور ایک دن میرے شوہر کی چاچی گھر میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے ان کے آدمے جو چیز تھی وہ بھی نیچے گر گئی میں نے کہا کہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا کیا ہو گیا اتنی احران کی ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری گود میں کیا ہے میں نے کہا کہ میری گود میں بچہ ہے اور کیا ہے میری گود میں ایک ماں کا بچہ تھا انہوں نے کہا کہ کس کا بچہ ہے میں نے کہا کہ کس کا بچہ ہو سکتا ہے میرے شوہر کا بچہ ہے ان کا کہنا تھا کہ بتایا ہی نہیں کسی کو میں نے کہا کہ کوئی پوچھنے نہیں آیا اور ہمیں کسی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی بھر شادی کے بعد بچی پیدا ہوتی ہیں یہ کوئی انوکی بات تو نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بے وکوف سمجھ رکھا ہے توبہ توبہ اس لڑکی نے تو یہاں پر گندگی مچا رکھی ہے نو سالہ تمہارا شوہر اور تم ممید سے ہوگی کہنا تو مجھے یہ چاہیے تھا کہ بڑے شوہر سے آپ لوگوں نے میری شادی کروا دی اس نو سالہ لڑکے سے اور پھر جس دن نکاح ہوا اس دن اس کو بہت ہی شوق سے میرے کمرے میں بھی بیچا گیا تب یہ عورتیں آپس میں ہنس رہی تھی اور مزاق بھی کر رہی تھی جبکہ ہمارے گھر میں اس وقت سوک کا ماحول تھا اور اب یہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھی میں نے بھی گسے میں کہہ دیا کہ شوہر ہے میرا آپ اور کیا امید کرتی ہیں کہ شادی شتہ جوڑے سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لگتا ہے تم نے اس کی یار لے کر کسی اور کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے اور لوگوں کو یہ کہتی پھرتی ہو کہ یہ اس کا بچہ ہے میں نے کہا کہ آپ ضرورت سے زیادہ ہی بول رہی ہیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ عظیم ہے یہ ہماری شادی کے بعد پیدا ہوا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو میرا پہلا شوہر دنیا سے گیا تو میں امید سے نہیں تھی اور اس بات کو آج یارہ مہینے ہو گئی ہیں سیدھا حساب آپ کے سامنے ہے اس نے اندر جا کر شوہر مچا دیا میری ساز کو سارا کچھ بتانے لگی لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی اس لئے ان کو بتانا نہ بتانا ایک برابر تھا لیکن ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ میرا بچہ ہے انہوں نے آس پاس دیکھنا شروع کر دیا میرے کمرے میں گئی تو مو کھلا کا کھلا رہ گیا کہنے لگی کہ یہ اتنا بڑا ٹی وی کہاں سے آیا ہے میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے خریدا ہے ان کا کہنا تھا کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگے تمہارا شور تو کچھ کرتا نہیں ہے میں نے کہا کہ آپ کیا کرنے کے لیے آئی ہیں جب سے آئی ہیں الزامات لگا رہی ہیں لیکن چاچی کی زبان تو رک نہیں رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ نو سالہ بچہ بھی کبھی باپ بن سکتا ہے میں اب ان کو کیا سمجھاتی کیا تفصیل بتاتی میں خاموش ہو گئی میرا بچہ رونا شروع ہو گیا اور میں اس کو دودھ پلانے کے لیے کمرے میں چلی گئی جب عظیم وہاں پر آ گیا انہوں نے شور مچا دیا کہ تمہیں پتا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے تیری بیوی بچہ پیدا کر کے بیٹھی ہے کیا بتایا اس نے تجھے کس کا بچہ ہے کیا وہ کہیں جاتی رہی ہے کیا تجھے کچھ پتا ہے اس بارے میں یا تُو اپنے کھیل کھلونوں میں لگا ہوا ہے ابھی بھی محلے میں بنتے تو نہیں کھیلتا ہے تُو بیٹا گر پہ دیان دے اب تُو ہی اس گر کا بڑا ہے ماں تیری چار پائی پر پڑی ہے تیری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے اس کا خیال نہیں کر سکتی تجھے خود خیال کرنا ہے بڑا ہو جا اپنے وقت سے پہلے بڑا ہو جا عظیم نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ وہ میرا ہی بچہ ہے مجھے پتا ہے جو بات آپ مجھے کہہ رہی ہیں وہ ساری میں کرتا ہوں میں نے اپنے کھلونیں چھوڑ دی ہیں اس گر کے لیے بھی کماتا ہوں یہ دیکھیں ابھی پیسے کما کر لائے ہوں اس نے جیم میں سے ہزار پندرہ سر پہ نکال کر دکھائے چاچی مو پر ہاتھ رکھ کے خاموش ہو گئی اور اتنا زیادہ حیران ہوگی کہ وہاں سے چلی گئی کچھ بولی نہیں عظیم اندر آیا تو اس نے کہا کہ یہ کب سے تماشا لگا ہوا ہے میں نے کہا کہ یہ گھنٹے سے لگا ہوا ہے یہ تماشا بچہ بھی گہری نیند سو رہا تھا چلا چلا کر اسے بھی جگا دیا عظیم نے بچے کو گول میں لیا ایک بیٹا تھا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کو پکڑتا ہوں تم جا کر میلے یہ کھانا بنا دو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں واپس آئی تو اس نے بچے کو سلا دیا تھا اور خود وہ گلاس میں کچھ چیز گھول رہا تھا میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے اس نے کہا کہ تمہیں بتانے کی چیز نہیں ہے بس یوں سمجھو کہ میری دوائی ہے دن اسی طرح گزرنے لگے میری ساتھ چائر پی پر پڑے مزید بیمار ہو رہی تھی کیونکہ اس گھر میں کوئی بھی ڈنگ کا بیٹ نہیں تھا ہم لوگ بھی اتنے زیادہ میر نہیں تھے کہ میرا سابقہ شہر بہت پیسے کماتا تھا لیکن اسے کھانے پینے اور اپنے آپ کا خیار رکھنے کا بڑا شوک تھا اس لیے گھر کی کوئی چیز نہیں بناتا تھا لیکن ہم نے ہماری ساتھ کے لیے ایک خاص قسم کا بیٹ لیا جو بیمار لوگوں کے لیے ہوتا ہے اس کے اوپر وہ آرام سے لیٹ گئی تھی اور پہلے سے تھوڑی بہتر لگ رہی تھی ایک دن میں ان کے کام کر رہی تھی جب انہوں نے آتھ اٹھا کر مجھے چہرے پر پیار دیا جیسے میرا شکریہ کہہ رہی ہو میری آنکھوں میں آنسو آگے دن اسی طرح گزرنے لگے اور محلے میں ایک اور خبر ہمارے بارے میں اڑ گی کہ میرا پھر سے ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے محلے والوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی خیر سے میرے والی صاحب اور امی مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے جو محلے سے ایک عورت اور ایک مرد ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ عظیم قلق کا بچہ ہے اور یہاں پر یہ بچے پیدا کر رہے ہیں اس طرح محلے میں بےہی پھیل رہی ہے میرے والی صاحب نے کہا کہ اس میں کون سی بےہی ہے دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی نسل وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتی ہے آج کل کی خوراک میں اتنے سارے کیمیکلز ملا دیے جاتے ہیں کہ کون کب جوان ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا آپ اس طرح کی دکیان اسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے وہ شخص خاموش ہو گیا اگر میرے والی صاحب نہیں ہوتے تو ہم لوگ تو کافی پریشان ہو جاتے پتہ نہیں کیا جواب دینا تھا لیکن میرے والی صاحب نے ان کو ایسے جواب دیئے کہ وہ دونوں خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں بولنے والے کہ آپ کے پاس کوئی قانونی حق ہے اگر قانونی حق ہے تو وہاں کے لے کر آجائیں اس طرح کون کسی کے معاملے میں پڑھتا ہے یہ بھی ان کی ضرورت سے زیادہ یہ عمد تھی کہ وہ اٹھ کر ہمارے گھر آگے تھے جبکہ ان کو اس سب سے کیا تھا ایک سردی کا موسم اور گرمی کا موسم گزر گیا اور اس کے بعد ایک دن تم لوگوں نے میرے سابقہ شوہر کی برسی منانے کا سوچا جو کہ پچھلے دو تین سال سے نہیں منائی کی تھی ہم نے کہا کہ اس کے سالوں سواب کیلئے اتنا کرنا چاہیے ہر سال پہلے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن اب پیسوں کی کمی نہیں تھی جب رشتہ دار گرمی آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گی میرے آسواس تین بچے جس میں سے دو بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی جو سب سے چھوٹی تھی جسے میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا میری چہرے پر مسکراہت اور گرمے پڑی ہزاروں لاکھوں کی چیزیں جو پہلے یہاں پر بلکل بھی نہیں تھی نیا فرنیچر ٹی وی میری ساز کے لیے آرام دے بیڈ ان کے لیے اچھی اچھی دبائیاں میری جسم پر قیمتی کپڑے اور عظیم نے بھی کافی سارے سامان لیے تھے اپنے لیے جیسے کہ نیا فون نئی گاڑی اچھے جوتے اور ایک ٹیبلٹ بھی جس پر وہ گیم کھیلا کرتا تھا رشتہ داراں کہ تم وہ کھلے کے کھلے رہ گئے ان کو تو کچھ باتیں نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی حیرانوں پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے اس کے بعد میری ساز کو بھی آج باہر لے آئے اور دوم میں تھوڑی دیر بٹھایا ان کی صحت پہلے سے بہتر تھی اور وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی شاید اب وہ بہتری کی طرف جا رہی تھی وہ بار بار مجھے اپنے پاس بلاتی میرے سر پر ہاتھ پیڑتی میرے بچوں کو پیار کرتی سارے رشتہ دار حیران تھے پھر سب نے باتیں کرنی شروع کر دی لیکن کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی اور کھانا بھی بہت شاندار تھا کسی نے پیار سے کہا کسی نے گسے سے کہا کسی نے تنز میں کہا تو کسی نے سمجھانے کی خاطر کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے چھوٹے سے بچے نے تین بچے پیدا کر دی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ان کا بھائی زیادہ لگے گا اپنے بچوں کے ساتھ بزار جائے گا تو لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے یہ تو اس عورت کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر مجبوری میں اس کی شادی کم عمر لڑکی سے کروا دی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ یہ اپنی زندگی کا آغاز پھر سے کر لیتی دو سے پانچ سال گزر جانے دیتی کم سے کم اس میں تھوڑی اکل تو آ جاتی اور کل کو یہ پورے معاشرے میں مزاق کا موضوع بن جائے گے اور نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کریں گے ہم سب کی باتیں چپ چاپ سن رہے تھے اس کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کام کریں ختم کر دیا گیا ہے کھانا بھی آپ لوگوں نے کھا لیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو چائے بھی مل جائے گی اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں اور ہمارے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے بچے ہمارے ہیں ہم ان کو پاہ لیں گے ان کا مستقبل ہمارا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ نہیں ہے میری ساس بولنی پاہ رہی تھی لیکن انہوں نے بھی اشارہ کیا جس کا مطلب تھا کہ ساری یہاں سے دفع ہو جاؤ ان لوگوں کو ہم نے اپنے دکھ میں بلایا سوچا تھا کہ رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے لیکن وہ الٹی سیدھی باتیں کر کے وہاں سے چلے گے اس بات پر میں نے رونا شروع کر دیا میری ساس نے بھی مجھے ہمت دی اور میرے شہر نے بھی کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے لیکن ہم نے بھی ان کو کافی ساری باتیں سنائی تھی اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ اتنا برا نکلے گا محلے والوں سے ہم پہلے پنگا لے چکے تھے محلے میں جو ایک کریانے کی دکان تھی اس نے ہمیں سامان دینے سے منع کر دیا اس کے پاس ہمارا کھاتا چلتا تھا اس نے کہا کہ یہاں سے آپ کو سامان نہیں ملے گا اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنے ویسے تھے کہ کھاتا چلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن سامان پھر کسی اور سے لینے کے لیے ہمیں تھوڑی مشکل ہوتی آنے جانے میں کافی دشواری ہو جاتی تھی لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے پہلے شہر کے جانے کے بعد دو مہینے بھی نہیں سبر سے گزار پائی اور تین سال میں اس نے تین بچے پیدا کر دیئے وہ بھی اپنے چھوٹے سے دیور کے ساتھ جو کس کا شہر ہے اس کی شادی مجبوری میں کروائی گی تھی لیکن اس نے اپنے ارمان پورے کرنے شروع کر دیئے توبہ توبہ مجھے لوگ اس طرح سے تانے دے رہے تھے کہ جیسے میرا عظیم کے ساتھ کوئی نجائز تعلق تھا اب عظیم کی عمر نو سال نہیں رہی تھی وہ چودہ سال کا ہونے والا تھا اور وہ بھی باتوں کو سمجھتا تھا اس کا قد بھی میرے قد سے اوپر نکل گیا تھا اسے اگر میں بتاتی کہ لوگ مجھے اس طرح کے تانے دیتے ہیں تو وہ ضرور گصہ کرتا اور کسی نہ کسی سے جگڑا کرتا کیونکہ وہ جوان خون تھا اس لیے میں اس کو نہیں بتاتی تھی لیکن ایک دن پتہ چلی گیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا آج تو وہ بھی مرد کی طرح میرے سامنے کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ آئندہ اس طرح کوئی تمہارے ساتھ بتمیزی کرے تو مجھے بتانا میں اس کا مو توڑ دوں گا اور پھر یہی بات ہوئی کہ میں نے تو اس کو نہ بتایا لیکن محلے میں اس کی ایک شخص کے ساتھ لڑائی ہوگی یہاں تک یہاں تھا بھائی بھی ہوگی اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں وہ کئی اخبار والا تھا لیکن کوئی اتنا بڑا نہیں تھا اور اس نے کافی ساری باتیں کی عظیم نے بھی کہا کہ دیکھ لیں گی تجھے تو کتنے پانی میں ہے ہم میں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا سنجیدہ ہو جائے گا ایک دن وہ انسانی حقوق والے اور اس طرح کے دو چھٹ لوگوں کو لے کر ہماری گھر آ گیا اس نے کہا کہ یہ لڑکا نہ بالی گیا اس نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے اور انہوں نے تین بچے بھی پیدا کر رکھے ہیں انسانی حقوق والوں نے پولیس کو بلا لیا ان کا کہنا تھا کہ بچے آپ کے ہم ضبط کر لیں گے پہلے آپ لوگوں کے نکاح کے بارے میں بات کی جائے گی اٹھانہ سال سے پہلے تو نکاح ہمارے قانون پاکستان میں جائز ہی نہیں ہے اور یہ تو بڑا ہی عجیب سا کیس ہے ان لوگوں کو خبر مل گی تھی وہ ہماری زندگی کے معاملات پر اپنی واوا کروانا چاہتے تھے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا انہوں نے بچوں کو چھیننے کی کوشش کی میں فون اپنی کمرے میں چلی گی اور فون ملا دیا میں نے فون کی شخص کو ملایا تھا یہ بہت بڑا راز تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے گر کے سامنے ایک نہیں بلکہ چار بڑی بڑی گاریاں آ کر رک گئی جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو پولیس والے بھی اسے سلام کرنے لگے اور انسانی حقوق سینٹر والے بھی حیران رہ گئے اس نے کہا کہ بچوں کو فوراں واپس کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ تم لوگوں کو موں بند کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ تم لوگوں کو مل جائیں گی وہ لوگ وہاں سے چپ چاپ سے چلے گے جیسے کوئی راجہ کے دربار سے چلا جاتا ہے ہم نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا میں اس کے لیے پانی لے کر آئی اور اس نے تین بچوں کو گلے سے لگایا اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کا یہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے تم لوگ میرے ساتھی چلو وہ ہمیں اپنے گھر میں لے گیا اور اس نے کہا کہ آج سے تم لوگ یہاں پہ ہوں گے دراصل عظیم کا ایک دوست تھا جس کا یہ شخص چاچو لگتا تھا اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار تھی اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا لیکن وہ بچے پیدا کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے بچے اس دنیا میں آ جائیں اور اس کے جانے کے بعد اس کی کوئی نشانی اس کے شوہر کے پاس رہ جائے بچے تو پیدا کر رہی تھی لیکن ان کو سنبھال نہیں پا رہی تھی یہ تینوں بچے اسی کے تھے اور ان بچوں کو سنبھالنے کے ذمہ داری عظیم نے لے لی تھی اور یہ بچے میرے پاس بہت خوش تھے میں ان کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی وہ اور تیسری بچی کو پیدا کرنے کے بعد یہ دنیا سے چلی گئی یہ شخص بہت امیر آدمی تھا بچے سنبھالنے کی ہمیں بہت سارے پیسے دے رہا تھا تب ہی تو ہمارے گھر میں اتنی ساری نئی چیزیں آگئی تھی اور عظیم کے لیے بھی یہ باہر کے ملک سے کوئی چیز لے کر آیا تھا جس سے وہ پانی میں گول کر رات کے وقت پیتا تھا مجھے بتاتا نہیں تھا دراصل وہ طاقت کی دوائی تھی کیونکہ عظیم جلد سے جلد بڑھا اور جوان ہونا چاہتا تھا تاکہ وہ میرا اور بچوں کا خیال رکھ سکے عظیم کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے دوست نے اس کے مشکل وقت میں اتنی مدد کی اور عظیم کے درمیان اس طرح کا کوئی بھی رشتہ نہیں تھا یہ بچے ہمارے نہیں تھے ہم صرف ان کو پالنے کا کام کر رہے تھے اب اس نے کہا کہ محلے میں تم لوگوں کا رہنا جائز نہیں ہے یہ لوگ تمہیں بار بار تنگ کریں گے الٹی سی دی باتیں کریں گے تم لوگ میرے ساتھ میرے بنگلے چلو یہ بات وہ پہلے بھی کر چکا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہم اپنی جگہ پر ہی ٹھیک ہے اس طرح سے اچھا نہیں لگتا اور اس نے کہا کہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور میرے بچوں کو تم سے زیادہ کوئی اور سمجھ بھی نہیں سکتا اسی لئے یہ کام تم لوگوں کو کرنا ہوگا وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اسی لئے آخری وقت میں بھی اس کی بیوی نے اپنی منمانی کی اور یہ بیچارہ خاموش رہا ڈوکٹر اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس عالت میں بچے پیدا کرے گی تو بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور اس کی جان کو بھی اس کا بھی وقت کم ہو جائے گا لیکن عورت کا کہنا تھا کہ میری موت آنی ہے میں کم سے کم اپنی نشانیاں تو ضرور چھوڑ کر جاؤں گی اس شخص کا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لئے اسے ہمیشہ ہی بچے پالنے کے لئے کوئی نہ کوئی چاہیے تھا اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ بہت منوس ہو گئے تھے میری ساز میرے شوہر اور میں ہم لوگوں نے اپنا سامان اٹھائے اور ہم لوگ وہاں چلے گئے اس نے ہمیں رہنے کے لئے ایک بہت اچھی جگہ دے دی جو سائٹ پڑی بنی ہوئی تھی بڑی شاندار تھی جس کو انیکسی کہتی ہیں ہم لوگ وہاں پہ رہتے میری ساز کو بھی اس بارے میں پتا تھا وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہے دشتہ داروں میں یا محلے دار میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ کہاں ہیں اس لئے کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا کیونکہ وہ یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم اتنے بڑے بنگلے میں کہیں رہتے ہوں گے بچے بھی اب بڑے ہو رہے ہیں اور میرا شوہر بھی جو میری شادی ہو گئی میں نے اپنے شوہر کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوگا اچھے انسانوں کو بڑے لوگ مشورہ دے کر برا بنا لیتے ہیں اسے مشورہ دینے والے بھی بہت تھے کہ وہ تمہاری بیوی ہے یہ بات وہ بات ہے لیکن اس نے کسی کی باتوں پر دیان نہیں دیا آج اس بات کو دس سال ہو گئے ہیں اب عزیم انیس سال کا ہو گیا اور میری عمر اٹھائی سال ہو گیا ہے میں دوبلی پتلی ہوں اس لئے ہم دونوں کی عمر کا اتنا فرق پتا نہیں چلتا لیکن اب ہم نے اپنے رشتے کا آغاز ضرور کر دیا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں کم سے کم یہ پہلے شوہر کی طرح مجھ پر ہاتھ تو نہیں اٹھا تھا بلکہ یہ میرے ساتھ مل کے مسائل کو حل کرتا ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی سارے معاملات تیہ کرتے ہیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا ایسی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھا کریں اللہ نگے بان